اسلام علیکم ہوسکی پھر اس کے بعد ہم ہمارا آگے کا پروسیجر ہے وہ شروع کریں گے تو چلیے ہمارا خیمہ ہمارا چکن جو ہے وہ گرائن کر کے ہم اسے خیمہ کر لیں گے سب سے پہلے کیونکہ ہمارا خیمہ زیادہ ہے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم اسے 2 بچے سنے ہم اسے گرائن کریں گے میں نے ہاتھ اس میں آگ کر لیا ہے اور ہاتھ ہم اسے پھر آدھ آدھ کر کے ہم اسے گرائن کریں گے تو دیکھئے اس طرح کا خیمہ ہمیں اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں خیمے کی تو چلیے میں دوسرا پورشن بھی گرائنڈ کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ ہمارا خیمہ جو ہے وہ میں نے پورا اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے میں نے اسی طرح سے میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے تو چلیے اب ہم اسے بھگا آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے گیس آن کر لیا ہے اور میں نے اس پہ ہماری کڑھائی جو ہے وہ چڑھا لی ہے تو ہم اب اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہمارا آئیل تو خیوہ میتھی کی بھائی جی میں آئیل تھوڑا ہلکا سا زیادہ ہی پڑھتا ہے تو آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یا پھر آپ اگر کوئی ایشیو ہے تو آپ آپ کے حساب سے آپ آپ کا آئیل ایڈ کر سکتے ہو اس میں تو چلیے میں اب اس میں یہ ہر سا ڈرائی ہو رہی ہے تو تب تک میں اس میں ہمارا آئیل ایڈ کروں گی تو میں یہ جو میرا چھوٹا سپون ہے آئیل کا میں اس سے ایٹ سپونز یعنی جی آر چمچ میں اس میں آئیل ایڈ کروں گی آپ آپ کے ٹیسٹ کے ہیلتھ کے اکارڈنگ آپ اس میں آئیل ایڈ کرنا تو چلیے اب جیسے ہی ہمارا آئیل یعنی کہ ہی گرم ہوتا ہے اچھے سے تو ہم سب سے پہلے اس میں آئیڈ کریں گے ہماری یہ گرین چیلی کا پیسٹ تو یہ پورا ایک سپون ہے یہ ایک ٹیبل سپون مرچیوں کا پیسٹ ہے یہ گرین چیلی کا پیسٹ تو یہ میں سب سے پہلے اس میں آئیڈ کریں گی تو اس کے بعد میں آئیڈ کریں گے ہمارے 2 ٹو ٹو ٹاماتر تو یہ جو مرچیوں کا پیسٹ ہے یہ ہمیں اس کا رو اسمیل یعنی کہ کچھاپن کتم ہونے تک ہمیں اسے بھون لینا ہے ہمارے تیل میں پھر اس کے بعد ہم اس میں آئیڈ کریں گے ہمارے ٹاماتر تو یہ جو دو ٹاماتر ہے دیسی ٹاماتر یہ جو دیسی ٹاماتر ہوتے ہیں کافی خکاس ہوتی ہے ان میں تو یہ اچھے پیسٹ اس کا اچھا آتا ہے میکھی کے بھاجی اور خیمے میں تو سچا پہلے ہم یہ ایک कریں گے اور اس سے اچھے سے ماش ہونے تک ہم ازیں بھون لے گے تیل اور مرچی میں تو اس کے بعد ہم اس میں ایک کریں گے ہمارا نمک اس پر شاید تو کیونکہ ہری مرچی کچھ تر ٹائم پہ بھی س کوئی چکڑا ہے یعنی کہ نمک ایک گیا تھا تو میں اس میں 1 half stör doss bumpy میں اس میں نمک punching depthomen پھر ایلے کیوں گے tear ہی مالک میں آپ کو یہ یعنی پٹی کروں گے yaan اس نے کم ہرے اس کا سوال پہنچا تو ہمیں کبھی ملوچ ہے اور جیسے ہی ہیشنجlung ملعب سکھے میںیچ ہے پھر ہم آئد کرشیں گے ہماراemption چکین لو فلمجپ سے آپ نے اس کی بھول میںüll ، اور تمشخص میرے اب کی taka کرنا چکین تو یہ سارا کی سارا ہی میں نے چکن خیمہ جو ہے کرکیا تھا منی گرائنڈ میں نے وہ سارا ہی خیمہ اس میں ایڈ کر لیا ہے اور کافی اچھا زبردست بن کے تیار ہوتا ہے یہ آپ ضرور سے ٹرائے کریں اور اپنی کومنٹ میں بتائیں اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریں تو یہ جو خیمہ ہے اب یہ ٹرائے اور یہ خیمے کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے جب تک ہمارا خیمہ اچھے سے مطلب ہاف کپ نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اسے ٹرائے کے ساتھ اچھے سے مائش کرنا ہے تو آپ اس میں آدھر کپ پانی ڈال کر بھی اسے ڈھک کر پکا سکتے ہو تو چلیے میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ وارجر تو یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہاف کپ وارجر اور اب ہم میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے بعد اسے ڈھک کر میں اسے پانچ منٹ کے لئے پکاؤں گی کیونکہ یہ چکن کا خیمہ ہے تو یہ کافی جلدی گل بھی جاتا ہے اسے کوکر میں سیٹی دینے کی یعنی کہ پریشر کوکر میں پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ایسے ہی گل جاتا ہے کافی فٹیک سے انسٹنٹ خیمہ یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ چکن خیمہ میتھی کی بھاجی ضرور سے ٹرائے کریں تو چلیے اب میں اسے پانچ منٹ کے تک پکنے دوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں تب تک میں میری روٹے بھی بنا لوں گی روٹے بھی ابھی مجھے ڈالنا ہے تیار کرنا ہے تو چلیے تو چلیے چیک کرتے ہیں ہمارا خیمہ جو ہے وہ گلہ ہے کہ نہیں تو آپ رکھ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے خیمہ ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اس کے لمز بھی جو ہے وہ کافی اچھے طرح سے ملٹ ہو گیا ہے بربورہ سے ہمارا خیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس میں اس ٹائم پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری میتھی کی بھاجی تو اب ہم کر لیں گے فلیم ہماری ہائے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری میتھی کی بھاجی اور میتھی کی بھاجی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس پر دھکن لگا کر ہم اسے دو چھتین منٹ کے لیے پکائیں گے اور پھر ہمارا خیمہ بن کے رڈے ہو جائے گی تو یہ ہم نے کر لیا ہے ہماری میتھو کی بھاجی پوری ایڈ تو اب ہم اس میں بس ہاف کپ آف وارٹر ہم اس میں ایڈ کریں گی اور پھر باپس سے ہم اسے ہمارا جو لیڈ ہے اسے لگا کر اسے ہم پکائیں گی دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ بھاجی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور پھر ہم اسے مکس کریں گے اور کافی ماشاءاللہ سے اچھا کلر آیا ہے اور اب اسے ہمیں اچھے سے مکس ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے ایدر میری روٹی بھی بن رہی ہے میری اور اب اس میں مجھے تھوڑا چا تیکھاپن کم لگ رہا ہے تو میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر تو یہ فلیٹ سپون میں اس میں فلیٹ ٹی سپون میں اس میں جو ہے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سی مکس کروں گی تو دیکھئے کافی کلر بھی کافی خوبصورت آیا ہے اس کا تو بہت ٹیسٹ میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو ضرور سے ٹرائے کریں آپ اور اپنے ایکسپیرینس جو ہے کیا کیسا بنا تھا آپ کا بھی چکن موک ہیما میتی کی بھاجی کے ساتھ تو ضرور سے ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ویڈیو میرا پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کافی محنت لگتی ہے ساری چیزیں بچوں کو کرتے ہوئے بچوں کا مینج کرتے ہوئی یہ ساری چیزیں کرنے میں کافی محنت لگتی ہے تو پلیز اپریشیئٹ کریے محنت کو ہماری اور پلیز سے سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو چلیے میں اسے اور دو منٹ ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تا ہمارا تیل آنے تک تیل چھوٹنے تک پھر اس کے بعد ہم گیس بند کر دیں تو چلیے ہم ہمارا لاسٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا قیمہ بند کی تیار ہو رہا نہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ سے خوشب بھی کافی زبردست آ رہی ہے اور قیمہ بھی بہترین بند کی تیار ہو چکا ہے دیکھئے تیل بھی کافی چھوٹ گیا ہے اس کا تو چلیے اب ہم سرف کرتے ہیں تو چلیے اب ہم سرف کریں گے دیکھئے کافی بہترین کھلا کھلا سا ایک دم سے اور قیمہ بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے کڑائی میں ہی گل گیا ہے اسے ہمیں پریشر کو کرنسیٹی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تو چلیے پھر ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلی میں آپ سے ملتی ہوں میرے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ